برائے راست بیروہ کے رڈبوگ علاقے سے آپ کے ساتھ جڑھ چکا ہوں اور اس وقت جو جڑھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے منوی سینہ جی لجی جو کی جمعہ یو ٹی کی جمعہ کشمیر کے لجی ہے وہ یہاں پر آئیں گے اور ایک بیلڈنگ کا ابتدا کریں گے اور وہ بیلڈنگ جو ہے وہ یہاں پر سخناگ سوزنی ایمیڈوری کے نام سے جو بیلڈنگ اس کو آج یہاں پر منوی سینہ جی اناغریٹ کریں گے اور تقریباً پانچ کروہ روپے کی لاغت سے اس بیلڈنگ کو تیار کیا گیا ہے یہاں پر جو مشینیری باقی سب کچھ آئیٹمز لگائے گئے یہ دیکھیں یہ ہے ویلکم منوی سینہ جی کا یہاں پر بورڈ لگا ہوا ہے اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ سخناگ سوزنی ایمیڈوری سلفیٹس کالسٹر ریڈبوک علاقے اور ساتھ ہی جو ہے یہاں جانے کے بعد جو منوی سینہ جی وہ جائے گے کائنیہما ویلی جو کی گلمرگ روڈ پہ ہے جس کو آپ کو بتاتے ہیں وہ ہے ہن� بیلیج کے نام سے معشور ہے وہاں پر جائیں گے وہاں پر وہ ایک وہاں پر ہے اناگریشن آر ایگزیبشن کم آرٹیزن کے ساتھ وہ بات بھی کریں گے تو یہاں جانے کے بعد وہ وہاں جائیں گے اور لوگوں سے ملیں گے وہاں کے آرٹیزن سے بات کریں گے اور جو یہ بیلڈنگ ہے قریباً پانچ کروہ روپے کی لاکت سے یہ بیلڈنگ تیار کی گئی اور اس بیلڈنگ کا مقصد ہی ہے کہ یہ اس علاقے کے جو آرٹیزن سے وہ یہاں پر آئیں گے مختلف قسم کے جو یہا پر سکھیں گے آج کل کی جسے نئے نئی ٹیکنالوجی کو سکھنے کے لئے یہاں سب یہ بیلڈنگیں لگائی گئی ہے تو اب جو یہاں کے آرٹیزن ہیں آپ کو بتائیے علاقہ جو بیرواہ کا علاقہ کافی معشور ہے سوزنی کامی ہو جو بھی ورک ہوتا ہے جس کے ساتھ یہ لوگ وابستگی ہے ان کی جو روزگار چلتا ہے اس کو فروغ دینے کے لئے کئی ایسے اقدامات جو ہے گورنمنٹ کے طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں تو سب سے آج کی جو ہے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ یہاں پر اس بیلڈنگ کی اناؤگریشن ہوگی ہے میں آپ کو ذرا یہ دیکھیں یہ کبڑا ہے اس پہ جو ہے آہ آہ دیزائن کیے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے جو آٹیزن ہوتے ہیں وہ آٹیزن جاتے ہیں وہ ان پر کام کرتے ہیں تو یہاں پر سکھل کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے روزگار کا بھی ایک آہ زریعہ تیار ہو جاتی ہے دیکھیں مشینیری لگی ہوئی ہے قریباً پانچ کرو روپے کی لاغت سے اس بیلڈنگ کو تیار کیا گیا ہے اور آج منو اسے نا جی یہاں کے ان لوکل آٹ آٹیزن کے نام کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں پر وہ لوگ آئیں گے اور سکھیں گے سکھیں گے سکھل سکھیں گے پھر روزگار کیا بڑیہ ذریعہ ہے اس علاقے کے لئے بند سکتے ہیں کیونکہ روز ہم دیکھتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں جو سوزنی کا کام کرتے تھے اس میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ آہ مہاجن کو ملتا تھا جو لوگ کام کرتے تھے ان کو اس طرح کا فائدہ نہیں ملتا تو گورنمنٹ کی طرف سے یہی کوشش ہے کہ جو آٹیزن ہے اس کو ڈائر گورنمنٹ نوکری پہ ہوتا ہے تو اس طرح کے بلڈنگ سے اس طرح کے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں پر اس طرح کا جو اقدامات ہے اس ایریا میں تو ظاہرین سی بات ہے کوشش یہ کی جا رہا ہے جو آٹیزن ہے ان کو فائدہ ملے اور ساتھ لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس سنت کے ساتھ ان کو کئی نہ کئی فائدہ ملے فلال گلستان لائیو نشات میں یہ اتنا ہی ہے اور آپ دیکھتے رہے گلستان نیو چنل